شگفتہ صاحب فرمائے کیا سوال بہن اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام میرے دو سوال ہیں حکیم فاتھ کے سیرے میں سپریادہ کرنا چاہوں گی دوائیں ہمارے گھر میں ہم ہو رہی ہیں یونسیاں گوند اور نمک زیتون اس سے بہت سارے فائدے ہم لوگوں کو ہو رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کی دوائیوں میں شفا رکھے اور میرے پہلا سوال میری باجی ہے ان کی عمر قریب ارتالیس پچاس سال کے سکتبن ہے uw بی پی شکر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے زیادہ کام کرنے سے شرے دن آجاتی ہے زیادہ گھری مین consonant توپی انہیں آپ سے جان آجاتی ہیں دائیں طرف کا جو پورا زیادہ کام کرنے سے دائیں دستے میں ان کے درد ہو جاتا ہے اور جب وہ کھانا کھاتی ہیں تو آدھے جسم میں چہرے میں کسینہ آتا ہے چہرے سمیت پورے آدھے جسم میں کسینہ آجاتا ہے اور جب وہ کام کرتے ہیں تو دوسرے طرح کے آدھے جس میں پسینا ہوتا ہے یہ ان کی جب میں بھی ٹیسٹ وغیرہ کا طرح لیے اس ہی اس میں امپلکیشن نہیں ہے سارے ٹیسٹ ان کے نورمل آتے ہیں دوسرا میرا سوال ہے دوسری ان کے بیٹی کے عمر ہوگی 24-25 آنگی فتائیٹی کا سہل ہے اور اس کو ویڈ کامپلکیشن میں جو وکنیس آ جاتی ہے دوائیں وغیرہ بہت لیے ہیں تو اس کے ایسیڈیٹی بھی بہت بندی ہے دیکھنے بہت آگئی ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی اکیم صاحب دیکھو کچھتی فکر ہے اور سب سے خوشی بات یہ ہے کہ آپ ہماری انکر کی ہمنام ہیں شاکفتہ نام بتا رہا ہے بلکل جی اکیم صاحب تو دیکھیں جو اپنے اپنے باجی کی بات کی ہے تو ان کے لیے ایک نسخہ آپ دکھ لیں اور انہیں دے نمک زیتون تو آپ جانتی ہیں ایک چھٹکی لیں اور ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا دو گلاس پانی میں لاکر یہ پینہ ہے وہ پینہ کیسے ہے السی کو لیں السی آپ سمجھتی ہوں گے فلیکسیٹ کو السی کہتے ہیں ہلکا سب ہون کر پاڈر بنالیں ایک چمچ السی کھالیں اور یہ پانی پی لیں پورے دن میں ایک بار اس سے ان کی وہ کیفیات جو ایک طرف پسینہ دوسری طرف پسینہ نہیں اور سانس پولا اور سیلنگ آنا یہ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پر بروسہ کریں بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ جڑے اور کیفیات بتائیں یعنی اس کے دس لاب تک پہنچانا درکار ہے پھر آپ یہ آگے تک ضرور پہنچائے کریں جن سے بھی آپ کو فائدہ ہوا کریں اور درد وغیرہ ہے تو گونسیا دے سکتے ہیں ایک ٹائم یا دو ٹائم کھانے کے بعد بس کافی ہے آپ کی بہن کے لیے اور ان کی جو ان کی کزن ہیں بلکہ ان کا سوال تھوڑی در کے لیے کریں اجازت ہو کہ ان صاحب تو روک لیں دو کولرز اور ہیں سلطان بھی پہلے آپ سے مخاطبے حبیبو نصر صاحبہ تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں گے پہلے سلطان بھی آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا ہمیں سن رہی ہیں سلطان بھی ہمیں سن رہی ہیں جی جی سن رہی ہیں آپ کو دیکھ بھی رہے فرمائیے میرے ہیں گلا بات کر دیں گی گلا بہت دیٹھا ہے میرا اور ایک میرا نیکی پروبلم ہو رہی ہے کبھی پورٹیزم جاتا ہے ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے سلطان بھی وہ سلطان چیزیں ہیں کم جاتا ہوتی رہی ہے کبھی پروبلم ہاری ہے تھوڑا سا انتظار جی بتائیں ہفی بنیسا صاحب آپ کو سوال کیا دوسری بچی کا جو مسئلہ بتایا وہ کیا ہے وہ بچی چھوٹی والی جو آٹھ سال کی اس کو پیدائش ہی تھائرائیٹ ہے جی یہ آٹھ سال کی جو ہے اسے پیدائش ہی ہے اس سے بڑی ہے اسے بھی تھائرائیٹ کا پروبلم ہے آپ نے جانچ کروایا آپ نے ٹیسٹ کروایا لیکن ان کے عمر کے مطابق دیں اور وہ نسکہ یہ ہے کہ دھنیا تین سو گرام اور میتھی سو گرام اور یہ جو عاملہ آتا ہے سوکھا ہوا یہ سو گرام ان کو خوب باریک پاورڈر بنا کر رکھ لیں اور بڑے لوگوں کو یہ ایک چمچ کھلائے جاتا ہے تو چھوٹے ہیں اگر دس سال سے چھوٹے ہیں تو آدھا چمچ انہیں کھلانا ہے اگر یہ اسے کھا لیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو اس کو اُبال کے آپ دے سکتے ہیں لیکن آدھی چھٹکی نمک زیتون کے ساتھ آدھی چھٹکی لوگ جو بالیگ لوگ ہیں ان کو ایک چھٹکی نمک زیتون کے ساتھ دیتے ہیں انہیں آدھی چھٹکی نمک زیتون کے ساتھ اب دن میں ایک بار یہ جا جا دو بار دے اور اپنی دوا بھی وہ استعمال کرتے رہے جو ڈاکٹر نے دی ہیں اور پرانی ریپورٹ رکھیں دو دو بہینے بعد ریپورٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لائے گا کہ ان کو کنٹرول آنے لگا ہے شاید پانچے مہینے استعمال کرنا پڑے ہیں سوالات ہمارے پاس اور بھی ہیں حکیم صاحب سلطان بھی نے کہا ہے کہ ان کا گلہ بیٹھتا ہے دوسرے کیڈنی پرابلم بہت ساری پریشانیوں انہوں نے بتا دی جگی بہت آسان اس کا ہے اگر آپ سلطان بھی محترمہ کر لے تو الچی کو ہلکا سا بھونے الچی دو تین سو گرام خرید لے ہلکا سا بھون لے اور اس کو پاورڈر بنا کر رکھ لیں ایک چمچ الچی کھائیں روزانہ اور ایک چٹکی نمک زیتون دو گلاس پانی ملائیں اور ایک چٹکی کھانے کا سوڈا اس دو گلاس پانی سے یہ الچی کھائیں دنویں ایک بار یا زیادہ زیادہ دو بار آپ کی ساری پریشانیاں اچھی ہونا ممکن ہیں مہاراج رسیر رزوانہ صاحبہ فرمایے کیا سوال ہے آپ کا جی رزوانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی ہاں بیٹے وہ ہم دورنگا گون سیاں مگائے بیٹے ہم ہم ہارے بہن کو تائرد ہے اس کا گلے کی ڈاڈ بہن ڈاڈ بہن ڈی ہوگئی جی جی ناریل ڈی بیٹے دھنیا سو گرام میتھی اور سو گرام سوکا ہوا آملہ یہ آپ پاورڈر بنا لیں ایک چمچ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ مرتبہ تین چار گرام آپ روزہ نہ کھایا کریں پانی گرم پانی کے ہم تو تائرد کنٹل ہونا ممکن ہے اور کون سیاں آپ کے پاس ہے اگر درد وغیرہ ہے تو آدھا آدھا گرام دو مرتبہ ناشتے کے بعد اور راتوں کھانے کے بعد گرم پانی سے ہی لے آپ تو دونوں سوال کیا آپ ساجدہ ساہم آواز پہنچ رہی ہے آپ تک جی بہن ٹی وی کے آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کیجئے سوال بتائیے میری ساس ہے ممی ہے ان کے نفتی ساہم کی بہت پرابلم ہیں گی پیشاب بہت چھڑ چھڑ جا رہا ہے جی پیشاب زیادہ آتا ہے بار بار آتا ہے رکھتا نہیں زیادہ آتا ہے بیشاب چھڑی آتا ہے رات میں توڑی ہوتا ہے پیشاب جیسے جنیل میں رکھیں گے دم چھڑ جائے گا بیشاب ایج کتنی ہے ان کی یہ ان کی پیش سات سار کی ہے ٹھیک ٹھیک چھوڑی بہت اچھا نسخہ ہے ایک آپ اگر یاد رکھیں لکھ لیں اور اصلی لیں تین باتیں ضروری ہیں یاد رکھیں قانٹیٹی یاد رکھیں اور اصلی لیں لاج بنتی ایک بارک بارک بھی جاتے جو اگر پانی میں ڈالو تو اگدم پانی کو ہی پی جاتے لاج بنتی یہ خرید لیں دو تین سو گرام اور صاحب بھی کرنے پڑیں گے بہت اس میں گنگی کنکر بھی مل سکتے تو لاج بنتی ایک چمچ ایک چمچ لاج بنتی گرم دود یا گرم پانی میں ڈالیں اور اسے ہلاتے رہیں اگدم وہ پانی کو بھی جما دیتی ہے اور اگر نہیں ہلائیں گے نہیں تو گھنٹ سی پڑ جائے گی گھنٹ پڑ جائے تو اسے توڑیں کچھ بھی کریں یا آپ کی ذمہ داری یا تو ایسے یا اس طرح نہیں لے سکے تو دیسی گھی میں اس کو ایسے ملائیں اس میں بھی وہ جڑ جاتا ہے ایک ربڑ سی ہو جاتی ہے اب یہ اس میں ایک چٹکی وہ آتا ہے گون چل غوزہ بس ایک چٹکی اس زیادہ کبھی نہیں پورے دن میں بس ایک بار ملا دیں دونوں کو اور دودھ میں ملا دیں یا کھی میں ملا لیں اور یہ انہیں کھانا ہے یا بالائی میں ملا لیں ملائی جو ہوتی جیسے کہتے ہیں ہم لوگ بالائی کہتے ہیں اس کا اصلی لفظ بالائی ہے اور یہ ایک بار کھا لیا کریں شکر کر ملا سکتے اپنی ضرورت کی اگر شگر نہیں تو ان لوگوں کے لئے جن کو پیشاب کی زیادتی پیشاب بار بار آتا ہے پیشاب خطا ہو جاتا ہے ان کے لئے بہت اچھا علاج ہے بس ایک بار دیا کریں پورے دن میں فائدہ ممکن ہے دو کولرز ہیں ہمارے ساتھ پہلے شفی بھائی ہم آپ سے مخاطب ہیں ایک اور ہیں جو تم لانو سے ہیں کہیں گے تھوڑا سا انتظار کیجئے آپ سے بھی بات ضرور کریں گے فرما شفی بھائی آپ کو سوال کیا ہے شفی بھائی ہمیں سن پا رہی ذرا اونچی آواز سے بھائی جی 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 ہم میرے تین سوال ہیں جی پہلا سوال جی گو آج گو آج گو آج گو آج گو آج آج ہماری بھانگی تو ابھی بار بار ملہ جاتی ہے اور اس سے بچی خال کی ہم بچی ہم سوال سوال کوئی سوال سمجھ نہیں آیا اگر آپ نے پنکا چلا رکھا ہے تو اس کو بند کر کے بات کریں پہلا سوال ہماری سوال 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 کی ہے اسے کیا بیماری ہے کیا پریشانی ہے ملہ اس کو بیماری سوال 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 ہی آپ سوال اس ملہ سوال ملہ سوال بہن بات جاری رکھئے سن رہے ہیں آپ کو ہمارا شوکر گزر گئے ہمارا گھر والا گزر گئے گزر گئے ایک سال ہوتا ان کو قرآن لے کو مدر سمجھ دی جائیں کیا ان کا نام سے ہاں جی آپ نے بتایا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ایک سال پہلے آپ ان کی طرف آپ ایسال سواب کے لیے قرآن پاک کے نسخیں حدیعہ کرنا چاہ رہی ہیں مدرسے میں یہی بات ہے حاکیم صاحب جی بہن فون لائن پر موجود ہیں آپ نہیں مرد سناتا نہیں ہے قرآن لے کو دی جائیں کی ماں ہمارا گھر والا گنام سے حاکیم صاحب کچھ ایسی بات ہے کیا گھر والے کے نام سے کچھ یہ قرآن کی بات کر رہی ہیں اگر ایسال سواب کے لیے مسجد میں یا مدرسے میں قرآن پاک کے نسخیں دینا چاہ رہی ہیں تو یہ جذبہ کیسا ہے یا ایسال سواب کا یہ طریقہ کیسا ہے ہاں دیکھیں میری نظر میں تو ایسال سواب کا ہی راستہ ہے ان کے لیے اگر وہ اب اپنے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے جو بھی جن کا جو بھی سن رہا ہے ان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں اب ان کے نام سے ہم اپنے حضب حیثیت کچھ کیا جائے جیسے رفاع عام کے لیے یا مسجد میں کچھ ایسا کام کرا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور مسجد میں رقم دی جاتی ہے تو اس میں لوگوں کو بہت کم معلوم ہے مسجد میں زکاة خیرات یا کوئی اور رقم حلال کمائی دیں اور وہ مسجد کے لیے کوئی بھی گندی چیز نہیں دے سکتے یا ایسی چیز جو آپ بہت دل سے دیں جو بھی دیں چاہے وہ ایک ہی روپیہ ہو لیکن زکاة خیرات کی رقم مہانی دی جاتی دین کو لوگ بہت کم جانتے ہیں اس میں مدد کی دی جاتی ہے عیسی علی ثواب کی نیت سے اللہ تعالی سب جاننے والا آپ ایسا چاہتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں